ایزیلی ہر چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہم کسی کی بھی ڈسکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں کراچی کے بسماندہ علاقے ماری پور میں یہ ڈھابا کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا ڈھابا ہے جہاں مردوں کا نہیں خواتین کا راج ہے ان خواتین کو جب گھر کی ذمہ داریوں سے چل ہموں کے لیے فرصت ملتی ہے تو وہ اس ڈھابے پر کھیجی چلی آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس ڈھابے سے انہیں صحت مند سرگرمی میسر آ رہی ہے اس ڈھابے سے ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں اور اپنی انجھنوں سے بھی تھوڑا سا چھٹکارہ ہمیں مل جاتا ہے کہ چلے اس پیس ہے ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں کسی سے یا کوئی لڑکیاں ہمارے پاس آتی ہیں ہسی مزاق کرتی ہیں کھاتی ہیں پیتی ہیں فرصکون محول میں گب شپ ہوتی ہے خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے یہ کہتی ہیں یہاں آ کر بہت کچھ سیکھنے سمجھنے اور خاص کر خواتین کے مسائل جاننے کا موقع مل رہا ہے ہمارے میں ہمارے سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں یہ عورت اتنا کام کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں نوٹ ڈاون ہوں گے یہ ہمارا ہوگا تری منت کا اجنڈا یہاں پہ کھواتین سے ملاقات ہو جاتی ہیں ان کے مسائل بھی سننے کو ملتے ہیں اور اپنی بھی بہت ساری باتیں ہم لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو کافی حد تک بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ایک تجربہ بھی ہو جاتا ہے کہ بیسیکلی ہمارے سراؤنڈنگ میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کھواتین کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے دھابا ہو اور کھانا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کسوں نے دھابے پر آنے والی کھواتین کے لیے آج لذیذ حلیم تیار کی ہے دھابے کا کلچر ہے کہ ہم ریلیکس کریں بات کریں دل کا حال بانٹیں گیمز کھیلیں چائے پی لیں ایزی ہو کے بیٹھیں کسی کا یہ خوف خیال نہیں ہوگا کہ کوئی ہمیں جج کر رہا ہے ابزرف کر رہا ہے یا ہم اپنی رسپونسیبیلٹیز کو پلفل کر رہے ہیں یا نہیں دھابے میں خواتین کے لیے ریڈنگ کارنر بھی ہے ومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی صدر سبیہ شاہ نے خواتین کا دھابا بنانے کی وجہ بھی بتا دی میں نے سوچا کہ کوئی ایسی جگہ ضرور ہونی چاہیے جس میں تھوڑا سا وہ بیٹھیں اور اپنے آپ کو بڑا فری اور اچھا محسوس کریں کوئی فیس نہیں یہ تو جس لائک جیسے آپ کسی کیفے میں چلے جاتے ہیں تو آپ آئیں بیٹھیں ہمارے پاس کتابیں بھی ہیں پڑھنے کے لیے ریڈنگ روم بھی ہے فیسیلٹی ہے نیٹ کی بھی فیسیلٹی ہے خواتین کی خواہش ہے کہ اگر اس طرح کے دھابے دوسرے پسماندہ علاقوں میں بھی بنا دیے جائیں تو انہیں خواتین میں ان کے حقوق کا شعور بیدار کرنے کے کام میں لائے جا سکتا ہے اور ان کا اعتماد بھی بڑھایا جا سکتا ہے